موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایش ڈی کے ساتھ میں ہماری شبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر گجراوالا میں تھانا سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس کی کامیاب کروائے ٹرنڈو جام میں ٹرنڈو لاہیار شہر کی رہائشی خاتون کو دو بچوں سمیت اغوا کر لیا گیا سکھر میں میونسپل کارپریشن کے سیول ملازمین کی ہڑتال کے بعد سکھر شہر کچھرے کا ڈھیر بننے لگا اپٹاپات میں موجود گورنمنٹ مسجد پرائمری سکول پرائمری تک بھی اپگریٹ نہ ہو سکا بنجی بھاؤدین کے پنزاب پولیس بھالیا کیمپس میں فرسٹر کے طلبہ تعلوات کے لیے ویلکم فیوریل پارٹی کا انہاکات کیا گیا نوڈیرو میں شاہد دل لطیف لوکل گورنمنٹ ایمپلائیس چونٹر نوڈیرو کے ملازمین کا احتجاج آج بھی چاری ہیڈ لنز اپنے ملازمین کی خبروں کی تفصیلیں بریٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 نبحمی موتوز 많이 pay świet trالتنا پانی بھائی جا gak بند entity دنیا خیار ہے اور دنیا تو پار جا تو پتا لگا بRaapah بلٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو گسروالہ سے اپٹیٹ کریں گے جہاں پر تھانا سیٹلر ٹاؤن پولس کی کامیاب کروائی تھانا سیٹلر ٹاؤن ایسے چو انصر جاوی نے اپنی قابل ٹیم کے ہمراہ پتنگ بازی کا منصوبہ ناکام بنا دیا پتنگ فوشی کا بڑا سپلائر گرفتار چار ہزار پتنگیں برامز کر کے ملزم کے خلاف مقدمات درش کر دیا اور جیل بھی روانہ کر دیا جبکہ یہ کامیاب آپریشن پولس آفیسر سیدھ کپٹن ریٹائر حماد عابد ایس پی سیٹی محمد ارسلان شہاں سے وہ اور ڈی ایس پی سیٹلر ٹاؤن غلام محمد کی سیرے نکٹرانی کیا گیا ٹرنو لاہیار سے مزید اپٹیٹ کرتے چلیں ٹرنو جام میں ٹرنو لاہیار کی رہاشی خاتون کو دو بچوں سمیت زبردستی اغواہ کر لیا گیا ٹرنو لاہیار ابراہیم کولونی کے رہاشی نے سندھ پریس کلپ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پنسرہ دن پہلے ٹرنو جام شہر سے ہماری بیٹی کو دو بچوں سمیت زبردستی اغواہ کر لیا گیا اغواہ کی گئی مزکورہ خاتون کے ورسا سندھ میں سکندر سولنگی مولا بکھ سولنگی مسمات جنت نے کہا کہ طالب شاہ، زامن شاہ، دانش شاہ، ہتھیاروں کے زور پر ہماری بچی کو دو بچوں سمیت زبردستی اغواہ کر لے گئے ہیں جس کی طلاح ہم نے علاقے کے موززین اور ٹرنو جام پھانے پر بھی دی لیکن کسی نے بھی ہماری دات رسی نہیں کی کامے بالا سی اپیل ہے کہ ہماری دات رسی کی جائے سکھر میں مینسپل کورپرشن کے عملے کی ہر تال کے بعد سکھر شہر گندگی کا ٹھئر بننے لگا سکھر کی گلنیاں اور بازار کچھرے ڈھیر میں تبدیل ہونے لگے سرافہ باسار، مارش باسار اور کپیا مارکٹ میں کئی روز سے کچھرہ نہ اٹھایا چاہ سکا سکھر کے شہری اپنی مدد آپ کے تحت اپنی دکانوں کے آگے سے صفائی کرنے لگے سکھر میں تاجروں کا کہنا ہے کہ سکھر مینسپل کمیٹی کے سیول ملاثمین کو جلد از جلد بحال کیا جائے اپٹ آباد میں موجود گورنمنٹ سکول ابھی تک پرائمری تک اپگریڈ نہ ہو سکا تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں افضال احمد آباد جی افضال بتائیے گا جی بالکل گورنمنٹ مسجد پرائمری سکول کلسان دلولہ زلہ اپٹ آباد جہاں کاموں پیش بچوں کی تعداد ایک سو تیس سے پلاس ہے مگر بدقسمتی سے یہ سکول ابھی تک مسجد سکول سے پرائمری سکول تک اپگریڈ نہ ہو سکا مسجد سکول ہونے کی وجہ سے یہاں تیچر کی تعداد صرف دو ہے اور کلاس فور کی پوسٹ بھی نہیں ہے مگر میکمہ کی نائلی کی وجہ سے طالبہ کا کمٹی وقت ضائع ہو رہا ہے انہانے علاقہ نے سکول کے لیے تین کنال رازی کا انتقال بھی میکمہ کو کافی عرصے سے دیا ہویا ہے سکول میں پانی بجلی نہیں اور نہ سکول کے اطراف میں مونڈری وال بھی نہیں سکول پاڑی علاقے میں واقع ہے اور سکول اطراف میں گانے جنگل ہیں کسی بھی وقت کوئی درندہ سکول میں داخل ہو کر مسئول بچوں کو نفسان پہنچا سکتا ہے اس سے پہلے بھی ایک بار جنگلی جنور اور سکول میں داخل ہو اور طالبہ کو زخمی کیا لہذا سکول عذاب میں چار دواری اور کلاس فور کسی کی اشد ضرورت ہے اعلانے علاقہ میک میں ایڈوکیشن اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخواہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد جلد سکول کو اپ گریڈ کر کے پرائیمری سکول کا درجہ دیا جائے اور بنیادی صلیت دی جائے افضال مدوان این این ٹونٹی فور نیوز ایپ ٹو بار جی فضال بہت شکریہ کہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا مزید آپ کو منڈی بہا دن سے اپ ڈیٹ کریں گے پنجاب پولچ میں فرسٹ ائر کے طلبہ طلبات کے لیے ویلکم فیرل پارٹی کا احتمام کیا گیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ خورم شہزاد جی خورم بتائیے گا فرسٹ ائر کے طلبہ طلبات کے لیے ویلکم فیرل پارٹی کا انقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر پنجاب کالجز ریجن گجرات پروفیسر رادنا محمد یونس پرنسپل پروفیسر محمد علیہ السین شرکت کی اس موقع پر طلبہ و طلبات کی جانب سے معاشرے کے مختلف پہلوں پر اصلاحی خاکے پیش کر کے سما بان دیا ڈائریکٹر پنجاب کالجز ریجن گجرات پروفیسر رادنا محمد یونس نے پوزیشن ہورڈر طلبہ طلبات میں تحریفی اصنات انعامات تقسیم کی ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کالجز نے ہمیشہ طلبہ کی تعلیم و تربیت کے لیے منفرد کردار ادا کیا تاکہ وہ معاشرے کا شہری بن کر ملکی ترقی کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کر سکیں طلبہ کو چاہیے کہ وہ بھی تعلیم کے لیے تعلیم کے حصول کے لیے انتق محنت کریں کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا خورم شہزاد نین ٹونٹی فور نیوز منڈی بھاودین جی خورم شہزاد بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نین ٹونٹی فور نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ موسیقی